اگر وہ خبر پا لیں گے علیکم تمہاری یرجموکم تمہیں سنگسار کر دیں گے او یعیدوکم یا تمہیں لوٹا لیں گے فی ملتہم اپنی ملت میں ولن تفلحو اذن ابدا اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو پاؤگے اذن ابدا کبھی بھی یہ صورت میں وکذالک آثرنا اور اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا علیہم ان پر لیعلمو تاکہ وہ جان لیں اَنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَق کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَأَنَّا سَاعَتَا اور یہ کہ قیامت لا رئیب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُم جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں امراہم ان کا معاملہ فَقَالُوا تو انہوں نے کہا فَقَالُوا بَنُو تو انہوں نے کہا کہ بناو عَلَمُوا بِهِم خوب جانتا ہے انہیں قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا کہا وہ لوگ جو غالب تھے عَلَى عَمْرِهِم اپنے کام پر لَنَتَّخِذَنَّا ہم ضرور بنائیں گے عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا ان پر ایک مسجد ان آیات مبارکہ میں عزیز طالبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب وہ جو سمان وغیرہ لینے گیا تھا ان ساتھیوں میں سے ایک وہ روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا تو اس شہر میں جانا اور شہر کی عمارت وغیرہ مذہبی قیفیت کا تبدیل پانا ایک دکان پر پہنچ کر سکھا دینا پرانا سکھا دیکھ کر لوگوں کا تعجب کرنا اور بادشاہ وقت تک اس بات کی اطلاع پہنچ جانا پھر ان کا دربار میں حاضر ہونا اور دریافت کیے جانے پر بادشاہ وقت کی تسلی دینے پر دکیہ نوسر ظالم بدپرست بادشاہ کا زمانہ نہیں بلکہ عیسوی کا وہاں دین پھیل چکا پھر ان کا اپنا سارا واقعہ بیان کرنا پھر تحقیق سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہی مفقود الخبر جماعت ہے پھر بادشاہ کا ماں اپنے ارکان نے حکومت کے غار پر دوسرے اصحاب کافر سب کی زیارت کے لیے آنا یہ تمام واقعات یہاں آیات میں مذکور نہیں ہیں کتب تفسیر میں مفصلن مذکور ہیں قرآن پاک قصص اور روایات کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد تاریخی افثانیں بیان کرنے نہیں ہیں جتنے قصص قرآن پاک میں مذکور ہیں سب کی غرض عبرت اور نصیحت اور اصلاح ہے الغرض جب اصحاب کاف غار میں پوشیدہ ہوئے تھے تو اس وقت شہر میں حکومت ایک ظالم اور جابر بہت پرست بادشاہ کی تھی جب ان میں سے ایک شہر میں دوبارہ آیا تو بہت پرست بادشاہ کی بجائے دین عیسوی کے پیروکار ایک نیک خاصلت بادشاہ کی حکومت تھی اور اس شہر میں باد الموت یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا اس کے متعلق بڑا جھگڑا اور قتل و کتال ہو رہا تھا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ ظاہر ہونے کے بعد اصحابے کاف زندہ رہے یا انتقال کر گئے انتقال ہوا تو کب ہوا زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے بہرحال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال پر متعلق ہو کر فرت عقیدہ سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں جس سے ظاہرین کو سہولت ہو اس میں اختلاف رائے ہوا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے اس اختلاف کی تفاصیل تو اللہ کو معلوم ہے البتہ بس یہ رائے قرار پائی کہ غار کے پاس عبادتگاہ تعمیر کر دی جائے اس کے بعد عزیز طالبہ وَلْيَتَ لَتَّفْ کا لفظ آیا ہے اس میں جو قرآن پاک کا نصف ہے نصف اول یا پر ختم ہوا بے اعتبار حروف کے اور آخر نصف تا کے بعد جو لام ہے اس سے شروع ہوا اسی طرح بِحَمْدِ اللَّهِ تَعْلَى قرآن پاک کے نصف اول کا بیان اس طرح وَلْيَتَ لَتَّفْ تَقْ مُکمل ہوتا ہے سَيَقُولُنَا ثَلَاثَةٌ سَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ سَيَقُولُنَا اب وہ کہیں گے ثَلَاثَةٌ تِين رَابِعُهُمْ ان کا چوتھا قَلْبُهُمْ ان کا کُتَّة وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے خَمْسَةٌ پَانچ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ ان کا چھٹا کُتَّة رَجْمَمْ بِالْغَيْبِ بَات پھینکنا بِن دیکھے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے سَبْعَتُمْ وَثَامِنُهُمْ سَاتھ اور ان کا آٹھویں قَلْبُهُمْ ان کا کُتَّة قُلْ کہہ دیں آپ ربی میرا رب اعلمو خوب جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی گِنْتِي مَا يَعْلَمُهُمْ انہیں نہیں جانتے ہیں إِلَّا قَلِيل مگر صرف تھوڑے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ پَسْنَا جھگڑو ان میں إِلَّا مِرَاءً سِوَائِ بَحَسْكِي ظَاہِرًا ظَاہِرِي وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ اور نہ پوچھو ان کے بارے میں مِنْهُمْ آَحَدَا ان میں سے کسی ایک کا وَلَا تَقُولَنَّا اور ہرگز نہ کہنا تم لِشَئِئِنْ کسی کام کو انی فائل ان کے میں کرنے والا ہوں ذَلِكَ يَهْ غَدًا قَل إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ مگر یہ کہ چاہے اللہ وَذْقُ الرَّبَّةَ اور تُو جاد کر اپنے رب کو اذا نسیتا تُو بھول جائے وَقُلْ عَسَاء اور کہ امید ہے اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّ کہ مجھے ہدایت دے میرا رب لِاقْرَبَ بہت زیادہ قریب کی مِنْ هَذَا رَشَدَ اس بھلائی سے ان آیات مبارکہ میں عزیز طالبہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ جس وقت یہ صحیح قصہ بیان فرما رہے تھے تو سامین یہ صحابِ کاف کا قصہ سن کر جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے اندازے کے تیر چلائیں گے اندازے کے تیر چلائیں گے اور ان کی تعداد میں اختلاف کریں گے کچھ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا لیکن یہ سب اقوال ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بے نشانت دیکھے تیر چلائے جائے بعض کہیں گے اصحابِ کاف کی تعداد ساتھ تھی اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان اہلِ اختلاف سے کہہ دیجئے کہ اس غیر موتد بھی ہی باتوں میں جھگڑنا لاحاصل ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے حق تعالیٰ ان کی تعداد صحیح جانتے ہیں دوسرے لوگ ان کو صحیح نہیں جانتے بجوز تھوڑے لوگوں کے ایک اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے کہ مشرقین یہود کے سکھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے تھے نا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کے جوابات کل دوں گا یہ اس بھروسے پر کہ جبریل علیہ وسلم آئیں گے تو دریافت کروں گا لیکن جبریل امین پندرہ دن تک نہ آئے جس پر مشرقین نے ہنسنے شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی آئی کہ ایندہ کی بات کے متعلق اگر کچھ کہنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا تیسری ہدایت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں آپ ان لوگوں سے جنہوں نے امتحان نبوت کے لئے اصحاب کاف کا قصہ دریافت کیا تھا کہہ دیجئے کہ تم نے جو اصحاب کاف کے متعلق امتحانا پوچھا تھا جس کا جواب میری نبوت کے دلائل میں سے ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سوال کا جواب دینا میری نبوت کے لئے کوئی بڑی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ میری نبوت ایسا عمر محقق ہے اور یقینی ہے کہ اس پر استدلال کرنے کے لئے جس دلیل کو تم عظیم سمجھتے ہو میں اس سے بھی آزم دلیلیں رکھتا ہوں وَلَبِثُ فِي كَافِهِمْ اور وہ ٹھہرے اپنی گار میں ثلاثمیت تین سو سال ثلاثمیت سنینہ وَزْدَادُ تِسْعَ اور ان کے اوپر نو قُلْ قُلِ اللَّهُ آپ کہہ دیں کہ اللہ اعلم خوب جانتا ہے بِمَا لَبِثُ کتنی دیر وہ ٹھہرے لَهُ غَيْبُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کو اسی کے لئے ہے غیب آسمانوں میں اور زمینوں میں اب سر بھی ہی واس میں کیا وہ دیکھتا ہے اور کیا وہ سنتا ہے مَا لَهُمْ ان کے لئے نہیں ہے مِن دُون ہی اس کے سیوہ مِن وَلِیٍّن کوئی مددگار وَلَا يُشْرِكُ اور وہ شریک نہیں کرتا فی حکم ہی اپنے حکم میں آہادن کسی کو وَتْلُمَا اُوحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور آپ پڑھیں جو وہی کی گئی آپ کی طرف سے آپ کی طرف مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ آپ کے رب کی کتاب سے لَا مُبَدِّلَا نہیں کوئی بدلنے والا لِکَلِمَاتِ ہی اس کی باتوں کو وَلَنْ تَجِدَ اور تم ہرگز نہ پاؤگے مِنْ دُون ہی مُلْتَحَدَ اس کے سیوا کوئی پناہ گا عزیز طالبہ یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحابِ کاف کا سارا قصہ بتا دیا گیا تو وہی ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اصحابِ کاف کی تعداد وغیرہ کی بحث اور مباسے میں نہ پڑھیں یہ اس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے بس جب اس نے یہ مدت قطعی طور سے بتا دی تو اب کسی کو چونچران کی گنجیشی نہیں ہے پس اختلاف کو اہلِ اختلاف کو چاہیے کہ ایسے صاحبِ علمِ محیط کے ساتھ دعویٰ معلومات میں معارضہ نہ کریں اور نہ مستحقِ سزا ہوں باقی یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے موم نہیں موڑنا چاہیے اور باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے مومن کا اعتماد اسبابِ دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے اہندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ یا اقرار کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا کلمہ ضرور کہنا چاہیے اہلِ ایمان کو اپنی توجہ بس اپنے کام پر کام کی بات پر رکھنی چاہیے غیر ضروری باتوں میں نہ ہل جنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح سبق سیکھنے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ